موسیقی 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 انہیں کناتک کی کانگریز سرکار پر پرجول ریونہ معاملے میں اپنی شکتیوں کا دروپیو کرنے کا آروپ لگیا بھجاپا کے نکرتوالی کے سرکار سے نشپکش جانچ کی مانگ کرتے ہیں کہ کناتک کے پورو مکہ منتری نے کانگریز سے پوچھا کہ وہ انتیس سو محلائیں کہاں ہیں جن کے ساتھ ان کے بھتیجے نے کتیس پسٹو ویڈیو میں کتیس طور پر درویوہار کیا تھا لگ بھگ انتیس سو کتیس پسٹو ویڈیو جس میں حاسن کے سانسک پرجول ریونہ کو کتیس طور پر محلاؤں کو گالی دیتے دیکھا جا سکتا ہے پورے کناتک میں پرچالان میں تھے راجع کی کانگریز سرکار نے ویڈیو کی جانچ کے لیے ایک وشیر جانچ دل کا گدھن کیا ہے انہوں نے ریونہ کے کتیس پیجتوں کے لیے ایک ہلپ لائن نمبر بھی جاری کیا ہے گروار کو جیڈی ایس کے ایک پرتنیبی مندل نے کناتک کے راجع پال تھاورچند گہلوں سے ملاقات کیا اور معاملے کی نشپکش جانچ کا آگرہ کرتے ہوئے ایک دیا پنسو پا پرجول ریونہ کے چاچا اور ایس جی ریونہ کے بھائی ایس جی کمار سوانی نے کہا ہم نے راجع پال کے شمکش اس معاملے میں اب تک ہوئے سبی گھٹنا کرم پرستوب کر دی ہیں ہم نے ان سے انوید کیا ہے کہ وہ قیدر سرکار سے اس معاملے کی نشپکش جانچ کرانے کا آگرہ کریں برت گنگلرو مہانگر پالکہ بی بی ایم پی کے ادھکاریوں نے کتی طور پر کر کا بھکتان نہیں کرنے پر شکروار صبح ملے شورم نے لوگ پریہ منتری اسکوائر مال کو ضبط کر لیا یہ پہلی بار نہیں ہے جب بی بی ایم پی ادھکاریوں نے منتری مال کو ضبط کر لیا ہے اور اس سے پہلے مال ادھکاریوں کو سنچالن فریش سے شروع کرنے کے لیے عضالت سے استغن آدیش ملا تھا کئی میڈیا ریپورٹوں کے اندھار مال نے پچاس کروڑ کا سمپتی کر نہیں چکایا اور ناغرک نکائے نے پرتشتھانوں کو ضبطی نوٹیس بھیج دیا شکروار کی صبح مال کے سامنے ایک نوٹیس بینر لگا دیا گیا اور پربندن سے ترنت پریچالن روکنے کو کہا دیا ملیش ورم نے یہ لوگتری امال ناغرک نکائے کے پڑھار پر ہے اور بی بی ایم پی نے ادھکاریوں کو کئی ضبطی نوٹیس جاری کی ہیں حالانکہ منتری مال عدالت سے استغن آدیش پرابط کرنے اور اپنا سنچالن جاری رکھنے میں کانیاغ رہا ورش وکیل سی وی ناغش نے گروار کو عشد عدالت کے سمتش دلین دی کے دھارہ تین سو چونسٹ اے جسے آئی پی سی کی دھارہ تین سو چونسٹ میں سنشدن کے روپ میں خونخار آتک وادیوں کو دنگد کرنے کی ارادے سے پیش کیا گیا تھا جو دیس ودھائک ایز ڈی ریونہ کے خلاف لگائی گئی تھی یہ سنشدن انیس سو ننیالوے میں افغانستان کے تندھار میں انڈین ائرلائنس کے ویمان کے اپرن کے بعد تین آتک وادیوں کی رہائی کے لیے کیا گیا تھا ناگش نے ریونہ کے کاریکال کے دوران موجودہ اور پروہ سنسدوں ادھائکوں کے خلاف آپرادک معاملوں کے سنوائی کے لیے وشش عدالت کے نیادیش سنتوش گزانن بھٹ کے سمکش آرپی ریونہ کے خلاف دھارہ تین سو پیسٹ کے ساتھ ساتھ دھارہ تین سو چونسٹ اے کے تحت تندنیا آپراد کی گمبرتہ کو بتانے کے لیے یہ دلیل دی آرپی پر یون اتپیرن کی پیڑتہ کے اپرہن کا آروپ ہے جس میں قطع طور پر اس کا گیٹا حاسن سے سانسک پروجوال ریونہ بھی شامل ہے یہ پرستر کرتے ہوئے کہ صدحان تروپ میں انہیں کسی بھی سنکھیا میں وشش لوگ ابھی ہو جکاں ایس پی پی کی دلیلوں پر کوئی آپتی نہیں ہے خانون کے اول ایک ایس پی پی کی نیوکتی کی عنومتی دیتا ہے ناگش نے ترد دیا کہ خانون میں اپراد کا پنجی کرن سویم ہی خراب ہے کیونکہ اوشک سمگری لاغو کیے گئے اپرادوں کو آگرشت کرنا موجود نہیں ہے انہوں نے ترد دیا کہ اس کے علاوہ دھارہ تین سو چونسک اے ان آتنگوازیوں کے خلاف لاغو کی جاتی ہے جو فیروتی کے لیے سرکاروں کو بندھگور آتے ہیں آرپی کی راست کی مان کرتے ہوئے اسائیتی دوارہ اپنے ریمان آویدن میں دیے گئے کارنوں کا اپہاز کرتے ہوئے ناگش نے ترد دیا کہ پیڑتہ کو لائے گیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ اسے ریونہ صاحب رو دوارہ بلائے گیا تھا ریونہ کے خلاف اپہرن کے آرپ کو آگرشت کرنے کے لیے اس میں دو گھتک شامل نہیں ہیں بل اور چھل کی مجبوری جسے راجتی کارنوں سے اس میں گھسٹا گیا ہے وہ بھی تب جب لوگ سبا چناؤں چل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اپہرن کے چار دن بعد اپراد درج کیا گیا تھا جو خانون میں اسوئی کرنیا ہے اور عدالت سے زمانت دینے کی پراتنا ہے پھر سے رکھتے ہیں سمجھوں کا سلسلہ ایک بریک کے لیے جب لوگتے ہیں بریک کے بعد ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کپی نیوز 24 سیون درے کے بعد آپ کا سواگت ہے دیکھتے ہیں دیش کے انے سماچار کانگریس کے پورا دیکھش راہل گانجی نے شکلوار کو خنوج میں ایک جن سبا کو سمبودت کیا اس دوران ان کے ساتھ سماجوازی پارٹی کے مکھیا اکھیلش یادو اور آماری پارٹی کے سانسات سنجے سنگھ بھی موجود تھے راہل گانجی نے کہا کہ اگانی لوگ سبا چناؤں میں بی جے پی کی سب سے بڑی ہار یوپی میں ہوگی انہوں نے کہا کہ یوپی ہی دیش کو راستہ دکھاتا ہے انہوں نے کہا میں اس بات کی جارنٹی دیتا ہوں اس بار نیندر موڈی پر گھر منتری نہیں بننے والے میں نے کرونا کو لے کر بھی کہا تھا وہ بات صحیح ثابت ہوئی یہ بات بھی صحیح ثابت ہوگی پیہ موڈی پر نشانہ ساتھتے ہوئے راہل گانجی نے کہا نیندر موڈی در گئے ہیں وہ اسی در کے مارے اپنے مطروں سے کہہ رہے ہیں اڈانی امبانی مجھے بچاؤ انڈیا گڑ بندن نے مجھے گھیر لیا ہے میں ہار میں اگلا ہوں انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اڈانی کون سے ٹیمپو میں اور کیسے پیسہ بھیجتے ہیں لگتا ہے ٹیمپو والا انوگو مدھر منتری کا نیچی انوگو ہے اب یہ ادھر ادھر بھٹکانے کی کوشش کریں گے لیکن ہندوستان کا ایک ہی مدہ ہے وہ سمیدان کی یہ کتاب موڈی جی نے من بنایا ہے کہ وہ اس کتاب کو بدل دیں گے میں نے اور اکھیلیش نے من بنایا ہے کہ موڈی جی تو چھوڑو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں چھو سکتے راہل گاندی نے کہا انڈیا گڑ بندن اور اکھیلیش یادو کہ یہاں جیت ہوگی میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اٹھر پردیش میں انڈیا گڑ بندن کا توفان آنے والا ہے آپ لکھر لے لیں کہ بھاجہ پاک سب سے بڑی ہار اٹھر پردیش میں ہونے والی ہے کیونکہ دیش کو راہ اٹھر پردیش دکھاتا ہے جنتا نے آپ پریورتن کا من بنا لیا ہے لوگ سبا چناؤ دوہزار چوبیس کے مدن نظر مہاراستر کافی اہم راجے ہیں یہاں کل ارتالیس لوگ سبا سیٹے ہیں جو کسی بھی دل کو دندی کی سطح پر پہنچانے کے لئے کافی اہم ہیں اس لئے سبی دلاؤں نے راجے میں اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے بتا دی کہ مہاراستر میں کل پانچ چرنوں میں چناؤ ہونے ہیں جس میں سے تین چرن سمپن ہو چکے ہیں اسی کرم میں پردان منتر نظر موڈی تیرہ مہ کو ہونے والے چوتھے چرن کے چناؤ کے پرچار کے لئے شکروار کو مہاراستر کے نندربار میں پہنچے ہیں یہاں کی ریالی میں پی اہم موڈی نے کانگریز سمیت تمام اپکشی دلوں پر جم کا نشانہ سادہ ہے آئیے جانتے ہیں کہ پی اہم نے کیا کچھ کہا ہے پی اہم موڈی نے اپنے بھاشن کی شروعات مناٹی بھاشا میں لوگوں کو دھنیواد دے کر کی پی اہم موڈی نے کہا کہ آج اکشہ ترتیہ کا پروہ ہے اس لئے آج دیش کے لوگوں اور خاص کر کسانوں کو اس کی بدھائی دیتا ہوں پی اہم موڈی نے پرشورام جینٹی کی بھی شکامنائیں دی پی اہم موڈی نے کہا کہ اتنے لوگ آج آشیروات دینے آئے ہیں پی اہم نے کہا کہ اکشہ ترتیہ کا آشیروات بھی اکشہ ہوتا ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ دیش میں ایک بار فیر سے بھاجہ پاسرکار بنے گی پی اہم موڈی نے کہا کہ گدرات سے یہاں کی دوری زیادہ نہیں ہے پی اہم نے بتایا کہ مندلوار میں وہ اکثر آتے رہتے ہیں پی اہم نے یہاں کے چودھری کی چائے کی بھی چرچہ کی پی اہم نے کہا کہ آدھوازیوں کی سیوہ پریوار کی سیوہ کی طرح ہے وہ کانگریس کی طرح شاہی گھرانے سے نہیں بلکہ غریبی سے نکلے ہیں لوگ سبا چناؤں کا سمجھ چل رہا ہے جمومو پرمک ہیمن سورین فی الحال جیل میں ہیں ایسے میں ہیمن سورین چناؤں پرچار کے لیے جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں اس بابت انہوں نے سپرین کورٹ میں انترین رہائی دینے کی اپیل کی تھی حالانکہ سپرین کورٹ کی طرف سے ہیمن سورین کو راحت نہیں ملی ہے سپرین کورٹ نے ہیمن سورین کی انترین رہائی والی سنوائی سے فی الحال کے لیے منع کر دیا ہے سپرین کورٹ نے کہا کہ اس معاملے کو سوموار کو ہونے والی زمانت یاچکہ کے ساتھ اٹھائیں دراصل اپنی یاچکہ میں ہیمن سورین نے انترین زمانت یاچکہ پر جلد فیصلہ دینے کی مانگی تھی ایسے میں اس معاملے کے اس طرح کرتے ہو سپرین کورٹ نے کہا کہ اب ہائی کورٹ اپنی یاچکہ پر فیصلہ سنا چکا ہے اس لئے یہ عرضی پر بھاوہین ہو چکی ہے ہائی کورٹ دوارہ آدھش جاری کرنے کے بعد ہمیں سورین نے سپریم کورٹ کا روح کیا تھا سورین کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ نے آدھش سرکشد رکھ لیا تھا لیکن فیصلہ ابھی تک نہیں سنایا حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ ضرور کہا کہ زمانت یازکہ پر سوموار کو سنوائی کریں گے لکھ سبح چنو دوہزار چوگیس کے بیس دنڈی کے مکلی منتری اور عام آدمی پارٹی کے راستی احسان وجک اروند کجریوال کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے ڈلی شراب گھٹارا معاملے میں جیل میں بند اروند کجریوال کو سپریم کورٹ سے آنترین زمانت مل گئی ہے سپریم کورٹ نے کجریوال کو ایک جون تک کے لیے آنترین زمانت دے دی ہے کورٹ نے اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا نردش دیا ہے آئی جانتے ہیں کہ کورٹ نے کیا کہا ہے اروند کجریوال کے وکیل ابھی شیخ منو سموی نے کورٹ سے پانچ جون تک کی زمانت کی مانگ کی تھی حالانکہ کورٹ نے کہا ہمیں کوئی سمان لائن نہیں کچھنی چاہیے کجریوال کو مارس میں گرفتار کیا گیا تھا اور گرفتاری پہلے یا بعد میں بھی ہو سکتی تھی اب اکیس دن ادھر ادھر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دو جون کو اروند کجریوال سرنگر کریں گے دیتے گروار کو پرورتن جیشالہ یعنی ایڈی نے کجریوال کی زمانت ترضی کا اگروت کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ دائر کیا تھا ایڈی نے حلف نامے میں کہا تھا کہ چناؤ پرچار کرنا کوئی مولک ادھکار نہیں ہے وہیں دوسری اور ایڈی کے حلف نامے پر کجریوال کی لیگل ٹیم نے کڑی آپٹی جتائی تھی حالانکہ ایڈی کی سبھی دلیلوں کو درکنار کرتے ہوئے دیلت نے کجریوال کو انترم زمانت دے دی ہے ایک بار پھر سے روکتے ہیں ایک بریک کے لیے جل لڑتے ہیں بریک کے بعد ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود 24 گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24x7 آپ کا سوادت ہے اب دیکھتے ہیں انترہ شیعہ سماچار اسرائیل کے پدھار منتری بینجمن نیتنیاہو نے رفاہ پر حملے نہ کرنے کے امریکی راجپتی جو بائیڈن کے انوروک کو ٹھکرا دیا ہے غازہ کے دکشن شہر رفاہ پر نیویترن حاصل کرنے کے بعد اسرائیلی سینہ نے بشن ہوائی حملہ کیا ہے فلسطینی نیوازیوں نے کہا کہ اسرائیلی بلون گروار کو رفاہ کے علاقوں پر بشن بنباری کی اس حملے میں محلاؤں اور بچوں سمیت کم سے کم بارہ لوگوں کی مات ہو گئی ہے اسرائیل کے رفاہ پر اس حملے کے بعد امریکہ سے اس کے سنبند اور بگر سکتے ہیں حملے سے پہلے اسرائیلی پردھان منتری بنجمن نیتنیاہو نے امریکی راجپتی جو بائیڈن کی اس دھنکی کو بھی خارج کر دیا جس میں انہوں نے رفاہ پر حملہ کرنے پر ہتھیاروں کی آپورتی رکھنے اور پہلے سے دیئے گئے ہتھیار واپس لینے کی بات کہتی بنجمن نیتنیاہو نے حملے سے پہلے کہا تھا کہ ان کی سنہ کے پاس حماس سے لنے کے لئے پریابت ہتھیار ہیں اسرائیل اکیلے ہی حماس کے لئے کافی ہے اسرائیل کے ایک ورش عدھکاری نے دیر رات کہا کہ غازہ میں ید رکھنے کے لئے کاہرہ میں اپر تیکش وارتہ کا نیونتم دور بھی اس حملے کے ساتھ ہی سمافت ہو گیا ہے اسرائیل اب اپنی یوجنہ کے انصار رفا اور غازہ پٹی کے انہی حصوں میں ادھیان کو آگے بڑھائے گا امریکی ناغرک اور بھارت دورہ گھوشت خالص تینی آتنکوادی گرپت ونت سنگھ پننو معاملے میں واشنگتن کے تیور اب کافی نرب پڑھ گئے ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ پننو بھارت دورہ گھوشت آتنکوادی ہے حالانکہ وہ امریکی اور کنڈائی ناغرک ہیں مگر جب تک اس کی ہتیا کے پریاز کی سازش کا آروف کوٹ میں ثابت نہیں ہو جاتا تب تک وہ اس معاملے پر کچھ بھی نہیں بولے گا امریکہ نے کہا کہ پننو معاملے میں اب تک بھارت کی جان سے وہ سنتوشت ہیں بھارت میں امریکی راجدو ایرک گارسٹی نے کہا کہ خالصتانی آتنکوادی پننو کے خلاف کتھیت ہتیا کی سازش کو لے کر جواب دہی کی دشان بھارت کے خدموں پر ہمیں سنتوش ہے امریکی ویدیش ویبھاگ نے کہا کہ معاملے کی جان چل رہی ہے اور یہ ایک چالو خانونی مسئلہ ہے اس لئے جب تک جوری کے سامنے آروف ثابت نہیں ہو جاتے تب تک وہ کچھ بھی نہیں بولے گا کیونکہ پننو بھارت دوارہ گھوشت آتنکوادی بھی ہے ویدیش ویبھاگ کے پروقتہ میتھیو ملر نے گروار کو گریفن میں کہا میں اس معاملے کو یہیں چھوڑ دوں گا پھر سے ایک نظر سرکھیم پر ویدر میں بسوش ور چاک پر بسوڑنا کی ملتی پر فول ارکیت کر بسوڑ جائنٹی منائی گئی پورو منتری اور عورات کے ویدھائی پر بھوگی چوہان نے بسوڑ جائنٹی کے موقع پر اپنے آواز پر پوجا آچنا کی پرجوال ریوانہ سیکس سکینڈل پر ایس ڈی کمار سونی انتیس سو پیڑک کہاں ہیں سمپتی کر کا بھکتان نہیں کرنے پر گنگروی کامنطری اسکوائر مال ضبط کر لیا گیا ریپورٹ یوپی میں ہوگی بیجی پی کی سب سے بڑی ہار خنوج میں راہل گاندی نے موڈی سرکار فرسادہ انشانہ جیتے جیت تو کیا مرنے کے بعد بھی زمین میں نہیں گاڑ پائیں گے یہ موڈی کا وپکش کر بڑا ہمڈا کیف نیوز کے بلٹن میں آج اتنا ہی دیکھتے رہیے ہمارا چینل کیف نیوز ٹونٹی فور انکو سیو بنیوار